اسلام علیکم اگر بچپن میں ہم کسی چیز کو چوری کر کے کسی کے پاس سے لائے ہو اور اس وقتی کو ہم نہیں پہچانتے ہو تو اس چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس چیز کا اب ہم کیا کریں اور اس کا کفارہ کیا رہے گا اس گناہ کا یہ ایک بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بچپن میں اگر ہم نے کوئی چیز چوری کی ہے اور اب جس سے ہم نے چوری کیا تھا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے جو چیز ہم نے چوری اس کا کیا کریں گے تو دیکھئے جس آدمی سے آپ نے چوری کیا اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشدار ہوں ان کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ چیز ان کو لوٹا دیں گے جس سے آپ نے چوری کیا اس کی ملکیت ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اصل میں وہ چیز اس کے وارثین کو منتقل ہونی چاہیے تو اگر وہ نہیں ہے تو اس کے جو وارثین ہیں آپ ان کو دے دیں گے اگر آپ کو معلومی نہیں ہے کہ کہاں گیا کچھ آتا پتا نہیں تو آپ اس کو صدقہ کر دیں یہ حل ہے لیکن آپ اس چرائے ہوئی چیز کو نہیں رہ سکتے اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں ملکیت ثابت نہیں ہوئی اس لئے آپ اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے اسے یا تو لٹائیے یا اس کا صدقہ کیجئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں